اسلام علیکم and welcome to my channel آج کی ویڈیو میں ہم شگر کے خطرناک کمپلیکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو میں بات کری ہوں ڈائیبائٹک پوٹ کے بارے میں شگر کے پیشنٹس کے پاؤں میں زخم کیوں ہو جاتے ہیں اور ان سے کیسے بجا جا سکتا ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جس کے لیے ہمارے سر ڈاکٹر بلال حسن مجود ہے اور ان سے ہم آسان الفاظ میں ڈائیبائٹک پوٹ کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم سر تو سر یہ پتائیں کہ عام لوگوں کے نسبت جو شگر کے پیشنٹ ہیں ان کے پیر پر زخم بننے کے چانسز اتنے زیادہ کیوں ہو جاتے ہیں شگر کے جو مریض ہیں ان کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا کرنا بڑھتا ہے کئی کمپلیکشنز کا ذکر میں نے پریویس ویڈیوز میں بھی کی ہے انہی میں سے ایک ہے ڈائیبائٹک پوٹ اب کوئسنن یہ ہے کہ یہ زخم بنتے کیوں ہیں ان کے پیچھے تین بہت بڑی وجوہات ہم لیسس کرتے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پاؤں کے اندر جو درد کی سنسیشن ہوتی ہیں وہ کام ہو جاتی ہے یعنی شگر کے مریض کو اگر چوٹ لگتی ہے تو اس کو درد ہی محسوس نہیں ہوگا عام بندے کو تو صحیح طریقے سے درد محسوس ہو تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاؤں میں کوئی زخم ہوا ہے کوئی چوٹ لگی ہے لیکن شگر کے مریض کو درد محسوس ہی نہیں ہوگا اس کی وجہ سے مقصان یہ ہوگا کہ اس کو زخم ہو جائے گا اور یہ جو زخم ہے یہ جلدی بھرتا بھی نہیں ہے یعنی بلڈ کا جو فلو ہے وہ بھی پاؤں میں کام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اگر زخم ہوگا تو وہ صحیح طریقے سے نہیں بھرے گا تو یہ دوسری سب سے بڑی وجہ ہے یعنی پہلے یہ ہے کہ درد کی سنسیشن کام ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر زخم ہوتا ہے تو وہ جلدی نہیں بھرتا اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انفیکشنز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یعنی بیکٹیریل انفیکشنز ہیں یا فنگل انفیکشنز ہیں تو یہ تینوں وجہات کی وجہ سے ڈائیبیٹک فوٹ بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو صاحب یہ بتائیں کہ ڈائیبیٹک فوٹ کی علامات اس کی نشانیت کی ہیں ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ڈائیبیٹک فوٹ ہو گیا ڈائیبیٹک فوٹ کو ہم کئی طریقے سے پہچان سکتے ہیں جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ یہ کہ سنسیشنز آہستہ آہستہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یعنی درد کی سنسیشن کم ہو جائے گی اس کے علاوہ تھنڈا فیل ہونا یا پھر گرم فیل ہونا آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی ایون یہ بالکل ختم بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ابنارمل سنسیشنز بھی آ سکتے ہیں یعنی پاؤں جلنا سٹارٹ ہو جائیں گے سونونا سٹارٹ ہو جائیں گے یا پھر اس میں سونیاں چوبنا بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پاؤں کا درجہ رہا تبدیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا رنگ بھی تبدیل ہو سکتا ہے یہ وہ ساری نشانیاں جسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ڈائیبیٹک پوٹ ہو گیا اس کے علاوہ اگر ہم ناخن کی بات کریں جو نیلز ہوتے ہیں پاؤں کے وہ بھی آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جائیں پیلے ہو سکتے ہیں ٹھک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یا پھر جلد کے اندر گرو کرنا سٹارٹ کر دیں گے جس کے ہم ان گروئنگ نیلز کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی پاؤں کے اوپر کوئی زخم بن سکتا ہے کوئی السر بن سکتا ہے انفیکشن ہوگا جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا اور جلدی ہیل بھی نہیں ہوگا یہ وہ ساری نشانیاں ہیں جسے ہم ڈیکلیئر کر سکتے ہیں کہ انسان آہستہ آہستہ ڈائیبیٹک فوٹ کے طرح جا رہا ہے تو سر یہ بتائیں کہ جو شگر کے مریض ہیں ان کو پاؤں کے زخم سے بچنے کے لیے یعنی ڈائیبیٹک فوٹ سے بچنے کے لیے کیا حتیات کرنی چاہیے اگر شگر کے مریض چاہتے ہیں کہ وہ ڈائیبیٹک فوٹ سے محفوظ رہے ہیں زخموں سے محفوظ رہے ہیں تو یہ ساری ہدایات جو میں شیئر کرنے لگوں یہ ساری فالو کریں میں بہت سے ٹپس شیئر کروں گا اگر یہ فالو کرتے ہیں تو ڈائیبیٹک فوٹ سے آپ کافی عدد محفوظ رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ڈیلی اپنے پاؤں کو خود چیک کریں پراپر اگزیمن کریں انگلیوں کے درمیان میں چیک کریں اوپر سے نیچے سے ہر سائٹ سے آپ چیک کریں کہ کہیں کوئی چوٹ یا زخم موجود نہ ہو جو بعد میں آپ کے لیے مسئلہ پیدا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ واش کریں ڈیلی پاؤں اور واش اس طرح سے کرنا ہے کہ نیم گرم پانی سے کریں بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے بہت زیادہ گرم پانی استعمال نہیں کریں اور پاؤں زیادہ ٹائم کے لیے ڈیب بھی نہیں کریں پانی میں تھوڑا سا بس واش کرنا ہے اور پھر جو انا ٹاول لینا ہے اسے ٹرائی کر لینا ہے اور انگلیوں کے درمیان میں آپ تھوڑا بہت آرڈر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جو انا انفیکشن کے جانسز کام ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ساکس کا استعمال ہمیشہ کرنا ہے اور جرابیں زیادہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے تاکہ جو انا بلڈ فلو اچھا رہے اور اس کے علاوہ جو شوز آپ نے استعمال کرنا ہے وہ بھی بند شوز ہونے چاہیے آپ کے شوز پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اور ساکس پہننے سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ اس کے اندر کوئی پتھر وغیرہ کوئی کنکر کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو آپ کے پاؤں کو چوٹ پچھا سکے اس کے علاوہ اگر میں شوز کی بات کرتا ہوں تو پلاسٹک کے شوز آپ استعمال نہ کریں نوکدار نہ استعمال کریں سینڈلز وغیرہ استعمال نہ کریں یا جو ہائی ہیلز ٹائپ ہوتے ہیں شوز ان کو بھی استعمال نہ کریں اس کے ساتھ ہی آپ پاؤں کے اوپر زیادہ وزن دے کی زیادہ ٹائم کے لیے نہ بیٹھیں پاؤں کو زیادہ ٹائم لٹکا کے نہ رکھیں اور کراس لیکز کے ساتھ بھی نہ بیٹھیں جسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ نہ کہتے ہیں اس سے لیے آپ پہ وائیڈ کریں اس کے علاوہ آپ فیزیکلی ایکٹیو رہیں اکسسائز کریں واگ کریں تاکہ پاؤں کا جو بلڈ فلو ہے وہ اچھا رہے اس کے علاوہ ننگے پاؤں بھی آپ کبھی بھی نہ چلیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو چوٹ لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو اسے بھی ایوائیڈ کرنا چاہیے چونکہ سموکنگ بھی بہت بڑا ریسک پیکٹر ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پاؤں پہ زخم ہو گیا ہے خدا نکازتا تو بلیڈ لے کے خود نہ اس کو کاٹنا سٹارٹ کریں بلکہ آپ ٹائم لی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اگر آپ ٹائم لی اس کو مینج کرا لیتے ہیں تو آپ کو زخم جو ہے وہ پاؤں کاٹنے تک نہیں لے جائے اور کافیات تک آپ کی بچت بھی ہو سکتی تو صرف یہ بتائیں پاؤں کے ناخن کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی جو انسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کاٹنا ہے ان کو سب سے پہلے واش کر لیں اس کے بعد کٹنگ کریں اور کٹنگ اس طرح سے کرنی ہے آپ نے سٹریٹ کٹنگ کرنی ہے یعنی کروڈ کٹنگ نہیں کرنی جیسے روٹین میں ہم کروڈ کر دیتے ہیں کارنرز ایسا آپ نے نہیں کرنا سٹریٹ کرنا ہے اور ایجز کو تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ناخن اگے گا تو وہ آپ کی جلد میں فورا نہیں چلا جائے گا اگر جلد میں چلا گیا تو زخم بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اب کسین یہ ہے کہ یہ جو کارنرز ہوتے ہیں یہ دینجرس بھی ہو سکتے ہیں کسی چیز میں اٹک بھی سکتے ہیں تو اس کا بیسٹ حال یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا رگڑ کے سمودھ کر لیں تو اس طرح سے بھی آپ کافی حد تک ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ناخن کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہونا سٹارٹ ہو جائے یعنی پیلے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا تھک ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو تب آپ ڈاکٹر کو لازمی کنسلٹ کریں اور اس کے علاوہ بعض اوقات ناخن کاٹنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی حل بھی لینی پڑ سکتے ہیں تو سیج جو ڈائیبیٹک فوڈ کا پیشنٹ ہے اس کو تب ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے جیسے کہ ڈائیبیٹک فوڈ کے حوالے سے میں نے کافی سارے نشانییں شیئر کی ہیں یعنی جو ٹچ کی سنسیشن ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے تھنڈا فیل ہونا گرام فیل ہونا بلکل باند ہو جاتا ہے یا پاؤں کا درجہ رہا تبدیل ہو رہا ہے رنگ تبدیل ہو رہا ہے یا جو نیلز ہیں وہ پیلے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تھک ہو جاتے ہیں یا پھر پاؤں پر کوئی زخم بند ہے وہ جلدی نہیں بھارا تو آپ ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں اور دوسری بات میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ سال میں ایک دفعہ ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹس ہیں وہ سرجن سے اپنا پاؤں لازمی چیک کریں اور ہمارا یہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو زخم ہے ان کو اگر ہم ٹائملی کور کر لیتے ہیں تو پھر پاؤں کاٹنے سے بھی بچت ہو سکتی ہے تو مقصد یہی ہے کہ آپ ٹائملی ڈاکٹر سے کنسلٹ لازمی کریں تینکیو سو مچ سار آپ نے ڈائیبیٹک پوٹ کے بارے میں کافی اچھے سیکسپلینک کیا ہے آئی ہوپ سو جتے بھی ہماری ویورز اسٹم ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہوا ہوگا ویلکم میں نکوشش کی ہے ڈائیبیٹک پوٹ کے حوالے سے تمام جو بیٹے یہ لائنج جتنی بھی ایکیات ہیں وہ ساری شیئر کر دیں جتنے بھی شیور والے مریض ہیں اگر وہ یہ ساری فالو کرتے ہیں تو وہ چانچ سے جائیں کہ وہ ڈائیبیٹک پوٹ سے محفیز رہے ہیں آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اور کافی کچھ اسے سیکھنے کو بھی ملا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ